ایمان بادو کی اعزمائش کرتے رہے ہر حال میں آپ صحابہ کے واقعات دیکھ رہے ہیں تابعین کے واقعات کو دیکھ رہے ہیں بہت سارے صحابہ کی اعزمائش کے اندر ان کے زندگی گزری حضرت بلاغ رضی اللہ تعالیٰ میراج پر تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلاغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھا اے بلاغ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جب میں نے میراج پر گیا تو میں نے آپ کے قدموں کی آہت جنت کے اندر سنی کہ آپ چلتے مدینہ کی گلیوں کے اندر ہیں لیکن آپ کے قدموں کی آہت جنت میں سنائی لیتی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے بس یہ ہے کہ میں جب بھی حضور کرتا ہوں تو حضور کے ساتھ دو رفعات نماز تحییت حضور بھی آنا کرتا ہوں اور وہ بلاغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو عرب کی تبتی ریت پر نٹا کر سینے پر پتہ رکھتے وہ ہی اپوڑے لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ نے پیاری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے آج میرا ایمان بگمگا جاتا ہے چند پیسوں کی خواہد ہے میں جھوٹ بول کے کاروگار کرتا ہوں میں جھوٹ بول کے جال لیتا ہوں میں دل راک میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرا جو میری ازمائش ہے یہ ختم ہو جائے کیسے ختم ہو جائے کہ میرے پاس مال دولت آنی چاہیے چاہے حرام طریقے سے آئے حرام طریقے سے آئے جس طریقے سے بھی ہے ہم اپنے پورے مسلمان فیبری کو دیکھ لیں اپنے پورے ملک پاکستان کو دیکھ اور تو کہ ہاں عزت ختم ہو گئی ہر شرم و حیاء ختم ہو گیا دولت کی خاتم اپنی عزت کو بیٹ گالا اپنے رب کو نراز کیا اپنے حضور کو نراز کیا اللہ اس کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اناد جنگ کیا جوہ حضور حرام خوری دغا بازی چوٹ فرید سب وہ کام کرڑا رہے لے کام کی وجہ سے پہلی قومیں تباہ و برباد ہو گئی ایک سید کتب شہید رحمت اللہ علیہ تھے بڑے بڑے جرین و قدر بڑے محزز آدمی تھے بڑے انہوں نے تحریکیں چلائیں بڑے ہمارے امام تھے وہ کہتے تھے کہ یاد رکھو مسلمانوں اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو سب سے پہلے مسلمانوں پر آئے کہ یہ وہ لوگیاں جنہوں نے اپنے رب اور اپنے رسول کے ساتھ دو نمبریں دیئے یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اللہ اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ بازی تھی ہے جنہوں نے زمان کے ساتھ اقرار کیا اور احمد سے ثابت کیا کہ یہی کی نے اس کلام کے سب سے بڑے مشہور آج صرف قدر باران کو پکڑ کر رکھا نماز کو پکڑ کر رکھا پورا دیت پر اکرال دیا ہر ساتھ حجم عمر اٹرپے کے لئے جاتے ہیں لیکن معاشرت کو چھوڑ دیا رہنسین کو اسلامی معاشرت کو چھوڑ دیا اپنے دیت کے سارے طریقوں کو بھول گیا اور پکڑ لیا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف نماز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو صرف روزے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو صدقہ خیرات کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں پکڑ کر رکھنی ہیں باقی اپنی شاویاں اپنی خوشیاں اپنا بزنس اپنی روار اپنی رہنس سب کو اللہ اس کے رسول کے مخالصت دیا اور کہا کہ ہم کامیاب ہوگا یہ کیسے ہوں میرا نماز میرا روزہ مجھے یہ سکھاتا ہے کہ میں اللہ کے احکامات کا پابند ہوں جس طریقے سے میں نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہوں میں ایتر اتر دیکھوں تو میری نماز ٹوٹ جائے گا میرا روزے کے اندر کچھ کھانو تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے مجھے سوچنا چاہئے کہ میں میں جو معاملات کرتا ہوں جھوٹ بولوں گا میں اسی طریقے سے دونمری کروں گا میں ساری زندگی وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اپنا رہا شادی کا موقع آیا ساری زندگی کی عبادت کو ایک رات کے اندر پسند کر بیچھو دولت کو لگایا اللہ کے رسول کی مخارفت میں لگایا اسی طریقے سے اسی رات اسی طرح کسی غم غم بالی رات آ جائے تو رسم و روائز ہمارا یاد آ جاتے اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کو ہمارے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے ہمارے حج و عمرے کی ضرورت نہیں ہے میرے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا عرشم و عملہ میں سنتر ہزار خوشتے ایک وقت میں اللہ کے حضور اللہ کو سجدہ رہ دوتے ہیں سجدہ کرتے ہیں ارشاہ فرمایا خیامت والے دن تک دوبارہ ستر ازار کی باری نہیں آتا اگر اسی طریقہ سے عبادت کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں فرشتے بہت ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ میرا بندہ میری احکامات کی مطابق اپنے زندگی بس جہاں وہ مسجد کے اندر مجھے رب مانتا ہے جہاں وہ مسجد کے اندر کھڑا ہو کر الحمدلہ رب العالمین کہتا ہے اسی طریقہ سے بہن عاشر کے اندر بھی اس کا رہن زہن مٹنا بیٹنا اس کا چلنا پھرنا اس کا شادی بیعہ اس کا غم اور دنیا سالی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق پھر وہ قابل قبول ہے منہ اسی طریقے سے یہ بارات بہت سے مفسرین ہیں جہاں نے کہا ہے کہہ بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے حصے ہیں کہ خود قرآن پاک انہوں پر لانت کر کیوں لانت کرتا ہے اس لیے کہ قرآن پاک صرف اور صرف عبادات کے لیے سواب کے لیے رکھ لیا ہے کوئی خود ہو جائے گی آؤ جی قرآن پاک اختن کر لیتے ہیں کوئی اسی طریقے سے دبان کا اختا ہوا آؤ جی قرآن پاک اختن کر لیتے ہیں اسی طریقے سے کسی نے بتایا کہ فیلان صورت پڑھیں گے تو بڑی دولت ہلے پڑھو جی صورت بیٹھ جائے صورت پڑھنا چروب کار تو کسی نے بتایا کہ فیلان ذکر وازکار کروں گے تو بڑی دولت ہاں کھائے گی بڑی جاپ ملے گی بزنس بڑھ جائے گا ہاں جی کرو جی بزنس بڑھو باقی ساری کچھ چیزیں پس سے کچھ جال دیں اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں اللہ کو اللہ کے احکامات کو ماننے کی ذکرات ہے موسیقی